مووی کی سٹارٹن جیسن نام کی راکی اثر ہوتی ہے جو کھوٹی ویڈیوز بنا کر کے شوشی میڈیا پر ڈالتا دیتا ہے حالانکہ اس کی ویڈیوز کو کچھ خاص بیوز بھی نہیں آتے لیکن یہ اس کا پیشن ہے دوسری طرف ہمیں ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جو کسی کو مار کر کے اس کی پریس پہن لیتی ہے ویکیشن کے بعد میں سکول اوپن ہوا جیسن اور جوئی کولن کے پیرن سکول چھوڑنے آئے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسن اس کے فردر کے ساتھ میں اس کی کچھ خاص نہیں بنتی تب ہی وہاں پر سسٹر ریپکر سکول کی پینسیپل آ جاتی ہے ریپکر نیو ٹیچر سسٹر سوفی سے ملتی ہے جس نے آج ہی سکول جوئنگ کیا ہے ریپکر اسے کہتی ہے ہمارے یہاں میں کب علاو نہیں ہے سوفی کو پورا لگا پر اس نے کچھ نہیں کہا ریپکر اسے سکول ویزیٹ کراتی ہے راستے میں انہیں جیسن ملے جسے دیکھ کر کے سوفی کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھی وہ اسے دیکھ کر کے بہت خوشتی ایسا لگ رہا تھا مانو وہ جیسن کے لیے ہی سکول آئی ہے اور اب جب وہ خود کے روم میں ہوتی ہے تو ہمیں اس کا الگ ہی روپ دیکھنے کو ملتا ہے وہ جیسن کی ویڈیوز دیکھ کر کے اسے کیس کرتی ہے اب رات کو جب جیسن آگیلا بیٹھا تھا تو سوفی اس کی پاس جا کر کے اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیسن اس میں پھر کوئی بھی انٹریسٹ نہیں تھا نیکسٹی کلاس میں جب وہ سارا جیسن کو بات کرتے دیکھتی ہے تو اسے چیلس فیل ہوا اس نے سارا کو جیسن سے دور بٹھا دیا پر زوئی کو سوفی پر ڈاؤٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ویڈاؤٹ مونک بیئر ہی سٹائٹ کرنے کا بولی ساتھ ہی اس نے یہ بھی نوٹس کیا کہ اسے مونک بیئر بھی نہیں آتی یہ بات وہ اپنے بھائی جیسن کے ساتھ میں شیئر کرتی ہے کوئی کل فرن نہیں سوفی یہ سن کر کہ بہت خوص ہوئی جیسن کو عظیب لگا جب اس نے سارا اور جیسن کو کس کرتے دیکھا تو جیسن کو تو اس نے کچھ نہیں کہا پر اس نے سارا کو بہت ڈاؤٹا سارا نے کہا تو میرے فیر کو نہیں جانتی سوفی نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں تم کو یہ سب دوبارہ کرتے نہ دیکھو گلاس کے بعد میں سوفی نے جیسن کو اپنے روم میں آنے کا کہا جیسن جب سوفی کے پاس گیا تو دیکھا دور اوپن ہے اس نے چھانک کر کے دیکھا سوفی ہاف کلوس میں تھی وہ اپنے کپڑے چینج کر رہی تھی تو وہ بہت سے ہی دیکھ کر کے لوڑ گیا مطلب کہ سوفی بھی یہی جاتی تھی اب رات کو جیسن کو نیند نہیں آئی اور وہ سوفی کو ہی ایمیزنگ کا انٹیمیٹ ہونے لگا ویکنڈ پر جب جیسن کھا گیا تو سوفی نے اپنی آنٹ کی بیماری کا پہانہ بنایا اور وہ بھی چھٹی لے گا کہ رات کو جیسن کی کھر کے باہر سے ہی اس کو سن کر کے وہ خوشتی پچے ایسے ہی سارا کا کول آیا اس کا کھون کھول اٹھا اور گسے میں اس کا پہ کسی چیز سے ٹکڑا گیا جیسن نے جیسے ہی سن کر وہ دیکھنے کیلئے آگے بڑھا پر مدر کا میسیس آیا ٹینر ریڈی ہے تو وہ نوڑ گیا سوفی آج کسی طرح سے بچ گئی اور اب وہ اپنی کاری میں وین کی پوٹل دیکھ کر کے خیسی آئی سوفی کو آئیڈیا آیا رات کو وہ سارا کے روم میں گئے ریڈی کا نے اسے دیکھا اب وہ بھی اس کے پیچھے گئی لیکن تب تک سوفی سارا کی پوک میں کچھ رکھ کر کے باہر آ چکی تھی تب ریڈی کا نے اسے آنے کی وجہ پوچھی سوفی نے کہا اسے کچھ سنائی دیا ریڈی کا نے کہا اگر آگے سے ایسا کچھ لگے فرس ریپورٹ میں نیکس دے کلاس میں سارا کی بوک میں کچھ ایلیگل ملا پر سارا نے کہا وہ اس کا نہیں ہے لیکن اس کی ایک نہیں سنی گئے سارا کو سسپنگ کر دیا گیا اور سوفی کے کہنے پر اب پوری سکول کا انسپیکشن کیا گیا جس میں جیسن کی روم سے ٹرینگ کی پوٹل ملی تو پینسیپل اس کے پیرنٹس کو پلانے کا بول دی ہے پر جیسن کا کہنا ہے کہ اگر اس کے پیرنٹس کو پتا چلا تو وہ اسے مار دیں گے اس کا کیریر کھلا بجھے گا تو سوفی نے اس کا فیور کرتے ہوئے اسے ایک قوموں کا دینے کا کہا لیکن پنشمنٹ کے ساتھ میں جس میں اسے ویکنڈ پر کھرنا چاہ کر کہ سکول میں رہ کر کے سستر کو ان کے کام میں ہیلپ کرنا ہوگا چونکہ وہ ریڈی ہو جاتے ہیں نیک سین میں فادر اور سوفی کو بات کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ساتھ ہی بیک راؤنڈ میں ہم کو سوفی کو دکھایا جاتا ہے سوفی کا اصلی نام لورا ہے جو کہ ایک رچ فیمیلی سے بیلونگ کرتی ہے ایک دن جب اس نے جیسن کو دیکھا تو وہ پہلی باب میں ہی اس کی طرف اٹکڈ ہو گئی اور اس کے سکول کی ساری ڈیٹیلز نکال کر کے اس لئے سوفی سستر کو مار کر کے اس کی جگہ لے کر کے سکول چوین کر لیا جو کہ وہی مووی کے سٹارٹنگ والا سین تھا وہی سکول میں جیسن جب چوئی کو بتاتا ہے سوفی نے اسے بچا لیا تو وہ اسے اس پر ڈاؤٹ ہو اور اب اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ ویکنڈ پر اسکول میں رکھنے کا ڈیسائیڈ کیا ویکنڈ پر سوفی جیسن کو اپنی طرف اٹکڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ سب جوئی بیٹو اسے دیکھ رہی تھی رات کو سوفی جیسن کے روم میں آئی اور موبائل ریکارڈنگ پر لگا کر کے اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے لگی جیسن نے اسے بہت رکا لیکن وہ خود پر بھی گنٹرل نہ رکھ سکا اور یہ سب سوفی کے موبائل میں بھی ریکارڈ ہو چکا تھا نیکس دے رات کے لیے جیسن کو بہت زیادہ کیلتا پر سوفی اسے سمجھاتی ہے اور سپیشلی زوئی کو بتانے کا منا کرتی ہے سوفی پیچھے سے جیسن کے روم میں آئی اس کے کپڑوں کو سمیل کرنے لگی تب ہی جوئی وہاں آئی اور وہ اسے دیکھ لیتی ہے پر وہ الٹا جوئی کو ڈاٹتی ہے کہ وہ رولز کے آگیز جا رہی ہے یہ بات جوئی جیسن کو بتاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آنکھیں کیا چھل رہا ہے وہ تمہارے روم میں کیوں تھی پر جیسن نے کہا یہ سب کون سے سوفی دور سے دیکھ رہی تھی کلاس میں سوفی جوئی کو بتاتی ہے اس کے مارکس بہت کم ہے پر وہ اسے ایک اور موقع دے سکتی ہے جوئی کو اچھا لگا وہ اسے دوبارہ ٹیس دینے کا بھولتی ہے چونکہ اس کی چار دی اور اس کے اس بیہیب دل جوئی بھی سپرائز دی وہیں جیسن کو بھی اب سوفی کو دیکھ کر کے ڈر لگنے لگا تھا اور سوفی جوئی کو چیٹنگ کرنے کے لیے ریبکہ کے پاس لے کر کے چاہتی ہے اور ریبکہ سے اس کا امیڈیٹلی سسپنسز کا بولتی ہے ریبکہ نے اسے چینبر سے باہا کرتے ہوئے کہا وہ فکس کر لے گی اب جوئی ریبکہ سے سوری بولتے ہوئے سوفی کے بارے میں بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اور ڈیٹرز کے جیسے بلکل بھی نہیں ہے ایون اسے مارننگ پریہر تک نہیں آتی جوئی کے ریکورڈ کو دیکھتے ہوئے ریبکہ کو اس باہر کچھ نہیں کہتی پر کہیں نہ کہیں ریبکہ کو جوئی کی باتوں میں کس تو لگا اور وہ سوچ میں پڑ گئی آپ کو چیزن جیچ میں اپنے کیئے کے لیے سوری بولنے آتا ہے پر سوفی وہاں آئی اور اس کے ساتھ میں پیشنیٹلی انٹیمن ہونے لگتی ہے نیکس ٹیپ بیشپ سکوئی ویجٹ کرنے آیا وہ سوفی سے ملنے کا بولتا ہے پر سوفی بھاگنے کی تیاری میں تھی کیونکہ اگر بیشپ اسے دیکھ لیتا ہے تو وہ اسے پہچان جائے گا کیونکہ اسی نے سوفی کو یہاں پر سکوئی میں بھیجا تھا اور اب وہ اپنی آنٹ کا پہانہ بنا کر کے نکل جاتی ہے رات کو جیسن اپنے فیملی کے ساتھ دینر کر رہا تھا جہاں پر زوئی کا ٹوپک سٹارٹ ہوا جیسن کے پیرنٹس کو جیسن سے زیادہ جوئی پر فید ہے اس بات سے جیسن نارا جھو کر کے دینر چھوڑ کر کے سارا کے گھر پہنچتا ہے جہاں پر بارڈی چل رہی تھی سوفی بھی اس کو فالو کر رہی تھی سارا جیسن کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوئی وہ اسے اپنے روم میں لے کر گئی اور اس کے کلوز ہونے لگی جیسن بھی ریڈی تھا پر اسے اچھانک سے سارا میں سوفی نجر آتی ہے تو وہ وہاں سے نکل جاتا ہے وہ آن روڈ تھا اس کے ہاتھ میں بورٹل بھی تھی تب ہی ایک آفیسر آ کر کے اس کو پکڑتا ہے لیکن اس سے پہلے سوفی آ کر کے اسے بچا کر کے اپنے ساتھ لے جاتی ہے جیسن نے کہا تم مجھے فالو کیوں کر رہی تھی سوفی نے کہا اس میں غلط کیا ہے میرے پاس بہت پیسہ ہے میں تمہاری ہاروش پوری کر سکتی ہوں ہم بیرس چلے جائیں گے جہاں تم میرے لئے لوف سانگس لکھنا اور اسے سیڈیوز کرنے کی کوسس کرتی ہے پر جیسن اسے کچھ سے دور کر وہاں سے چلا جاتا ہے سوفی خیسیا کر کے رہ جاتی ہے اور پاگلوں کی طرح کرنے لگی وہیں جیسن روڈ پڑتا وہ جوئی کوئی کل کا ریسیف کرنے کا بولتا ہے پر جوئی نے کہا فادر اس کو ڈھونڈ رہے ہیں اور تب ہی ڈیویڈ جیسن کے فادر اسے ڈھونڈ دے ہوئے اس کے پاس پہنچتی ہیں فادر سن دونوں بیٹھ کر کے کافی دیر تک باتیں کرتی ہیں اور اس دونوں دونوں کے بیچ میں اچھی بانڈنگ بن گئے دونوں کھال لڑتے ہیں زوئی اور اس کی مدد دونوں کو ساتھ دیکھ کر کے بہت خوشتی نیکس تھی ان کی مدد انہیں سکول چھوڑنے آئے سوفی بھی اب تک ان کے گھر کے باہری کار میں تھی زوئی اسے دیکھ لیتی ہے پر تب تک وہ وہاں سے نکل گئی تھی اب اسکول میں جوئے اس کی گاڑی کا نمہ نوٹ کا نیٹ پر سرچ کرتی ہے وہیں سوفی جیسن کے لوم میں ماننے کا ڈراما کرتی ہے جیسن بودی تک ڈر جاتا ہے اور وہ اسے ٹھانے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھ کر کے سوفی کو لگا کہ وہ اسے پیار کرتا ہے اسے اس کی فکر ہے جیسن اب اس کی ریپورٹ کرنے کا بولتا ہے کیونکہ وہ اسے پریشان ہو چکا تھا تو سوفی کہتی ہے اگر اس کی سچائی کا پتہ چلے گا تو کون اس کی باتوں پر ٹرسٹ کرے گا تب ہی زوئی کا کال آیا پر جیسن نے کہا کہ وہ سب خود سے فکس کر لے گا اور اگر تم اپنے بھائی کو پیار کرتی ہو تو پلیز یہ بات کسی کو نہ بتانا ایون موم ڈیٹ کو بھی نہیں زوئی کو بھی لگا کچھ تو غلط ہو رہا ہے کلاس میں جب ماننگ پریئر چل رہی تھی تو ریپکہ سوفی کو نوٹس کرتی ہے کہ اسی پریئر نہیں آتی اور اب وہ اپنے ساتھ میں سارا کو لے کر کے آئی تھی یہ دیکھ کر کے سوفی ریپکہ کو بولتی ہے کہ وہ ایسے کیسے تھی جویں کر سکتی ہے ریپکہ نے کہا یہ پورڈ کا ڈیسیزن ہے اس کا ریکارڈ بھی گلین ہے ایون اس کے فارہ سپیشلی سکول کے پڑے ڈانر ہیں جسے ہاں بندے کا نہیں کر سکتے سارا جیسن سٹڑے نیٹ کر پلان کرتی ہے سوفی جیسن کو سارا سے تو رہنے کا سچیس کرتی ہے پر جیسن نے کہا تم ڈیسائٹ نہیں کرو گی کہ مجھے کیا کرنا ہے this is not your business اور سوفی کے سامنے ہی وہ سارا سے نیٹ کو ملنے کا بولتا ہے سارا کھڑی کھڑی یہ سب دیکھ کر کے چل رہی تھی وہیں جوئی ابھی بھی سوفی کے بارے میں نیٹ پر سرچ کرنے میں لگی ہے وہیں سوفی یہ سب سے اتنی ڈیسٹرپ تھی کہ وہ دات کو ہی جاکا کہ سارا کو مار ڈالتی ہے جب وہ شاوق دے رہی تھی جیسن کو پورا کی پورا سوفی پر شک ہے اب سوفی اکیلے میں جیسن کو وہ ویڈیو دکھا کر کہ بلیک میل کرتی ہے اور اسے اپنے ساتھ رہنے کا بولتی ہے ویکنڈ پر جب سب کھڑ گئے تو سوفی اپنے آنٹ کی فینل پر جانے کا بول وہ بھی جیسن کے پیچھے پہنچتی ہے جیسن اسے دیکھ کر کے چونک جاتا ہے جوئی کو یقین نہیں ہوتا اسے دیکھ کر کے وہیں ریپکر جب ہاسپیٹر میں کال کر کے سوفی کی آنٹ کا پوستی ہے تو اسے سب سچ پتا چل جاتا ہے کہ اس نے اب تک اسے چھوٹ بولا وہیں سوفی جیسن کی فیملی کو جوئنگ کرتی ہے اور اس دوران وہ جیسن کو ٹچ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے اب جوئی جیسن کو پوستی ہے تو جیسن بھی اسے اب سب سچ پتا دیتا ہے جو بھی ان دونوں کے پیچھ میں اب تک ہوا اور اس دن کا ویڈیو بھی اس کے پاس ہے تب جوئی نے جتنا بھی اس کے بارے میں نیٹ پر سرچ کیا تو پتا چلا کہ وہ سوفی نہیں کوئی اور ہے اور وہ پولیس کو انفرم کرنے کا بولتی ہے بچے سے نہیں چاہتا پہلے ان کو کچھ ایویڈنس کلیک کرنے ہوں گے دونوں اس کے چیمبر میں جاتی ہیں دوسری طرف دیپی کا سوفی سے پوچھتی ہے کہ اس نے اسے چھوٹ کی بولا زوئی اور جیسن کو سوفی کی سچائی کا پتہ چل چکا ہے لیکن سوفی دیپی کا کو ہیٹ کر بھی ہوز کر دیتی ہے کیونکہ وہ جیسن کو ہر حال میں پانا چاہتی ہے اور دیپی کا اس کی رکاوٹ بن رہی تھی جیسن اور جوئی کو اس کا لیپٹوپ ملتا ہے جس میں اس کے بارے میں ان کو بہت کچھ ملا اب وہ لیپٹوپ لے کر کے دیپی کا کے پاس پہنچتی ہیں پر اندر سوفی تھی انہیں لگا سنڈے ہے تو وہ بند ہے وہ چرچ میں ہوگی دونوں چرچ پہنچے تو سوفی ان کے سامنے آئی اور باتوں میں علچانے لگی پر اب جوئی جیسن اس کی سننے والے نہیں کیونکہ انہیں اس کی سچائی کا پتہ چل چکا تھا اب سوفی کھسے آئی ہوئی تھی وہ جیسن کو ہر حال میں پانا چاہتی تھی اور جوئی اس کی دکاوٹ بند رہی تھی تو وہ جوئی پر اٹیک کر دیا یہ دیکھ کر کے جیسن کو گھس آیا اور وہ اسے مارنے لگا پر اس نے اسے کیک مار کر کے گرا دیا اور زوئی کو مارنے لگی پر ریپی کا نے آکھا کے اسے بچا لیا لیکن اب سوفی ریپی کا کو کھلات آکھا کے مارنے لگی تو جیسن نے سکیوڈرائیور سے اسے مارا اور وہ وہیں گیر گئی کچھ دنوں بات دکھایا جاتا ہے زوئی اور جیسن کا گیرچوشن ہو چکا ہے اور وہ اپنے آگے کی پڑھائی کے لیے آفٹ آف کنٹری جانے والی ہیں اور اسی کے ساتھ میں مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے